بھائیہ نور بھائیو میں آپ کا دوست آپ کا ریڈیو ساتھی امین سا آیا نہیں بول رہا ہوں ایک سیدھا سادھا انسان سنگیت پریمی جو بس دل سے بات کرتا ہے اور دل میں بستا ہے سب کے سال 1952 ایک بیس سال کے نوجوان کو ہندی فلمی گانوں کا ایک ریڈیو پروگرام بنانے کو کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ بڑے اور تجربے کا ریڈیو آرٹسٹ وہ کام کرنا نہیں چاہتے سات آٹھ گانوں کے اس پروگرام کو پریڈیوز بھی کرنا تھا اور آواز نہیں دینی تھی تو اس زمانے کے بمبئی میں امین سایانی ریڈیو سیلون کے لیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں مناتے ہیں کہ ہفتے میں ساٹھ ستر چٹھیاں آ جائیں تو بات بن جائے لیکن بات ہی نہیں اتحاس بننے والا تھا بھائی بات یہ ہے بھائی اور بہنوں کہ سنگیت کا جو کمپٹیشن چل رہا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بیچ کلب نے اسے اوکنائس کیا ہے اور آج اس کمپٹیشن کی آخری رات ہے they were not expecting more than about 50 60 70 letters while the english program was getting three to four hundred letters i said let me get at least 150 letters ڈیڑھ سو تو آئیں کم سے کام ڈیڑھ سو تو آئیں سو ڈیڑھ سو تو آئیں کم سے کام ڈیڑھ سو آئیں but you know what happened how much mail we got for that first program 9000 9000 چٹھیاں ایک program پہلے program کے لیے first program in 1953 52 52 میں دیسیمبر 52 میں weekly mail reached the road up to rose up to about 65,000 letters per week شروطان کی چٹھیوں کا سیلاب ایسا آیا بنا کا گیت مالا کا جادو ایسا چلا کہ ہندوستان کے کونے کونے میں بدھوار کو رات آٹھ بجے سے نو بجے تک سب کچھ تھم سجاتا جن کے گھروں میں ریڈیو تھے وہ گھروں اور جن کے پاس نہیں تھے وہ دکانوں یا دوسرے ٹھکانوں پر جا کر گھنٹے بھر پابندی سے ہندی فلمی گیتوں کی ہٹ پاریڈ سنتے گیت مالا ہی نہیں ہندی انگریزی میں انہوں نے نچانک کتنے مقبول پروگرام کیے اس کمارز کا فلمی مقدمہ سیریڈان کے ساتھی بان ویٹا قوز کانٹسٹ کل ملا کر چوون ہزار سے زیادہ ریڈیو پروگرام کیے لیکن ان کی پہچال گیت مالا ہی تھا جو انیس سو باون سے ایسا شروع ہوا کہ ریڈیو سیلون پر بیالیس سال تک لگاتار چلتا رہا ریڈیو سیلون سے سفر رکا تو چار سال بعد دو سال کے لیے ویوید بھارتی پر بھی یہ پروگرام آیا امین سا یعنی ہندی فلم سنگیت کے سنہرے دور اس کے چڑھا اور اتار کے ہمسفر بھی رہے اور گواہ بھی اور اپنی آواز سے سنگیت کے اس سریلے سفر کی تاریخ محفوظ کر گئے مرزا غالب نے شاید انہی کے لیے کہا تھا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے ریڈیو کے ایک دور کا خاتمہ ہوا ہے ایک جادوی آواز خاموش تو ہوئی ہے لیکن اس کی گونج ہمیشہ رہے گی بہت بور کیا آپ کو اب معافی چاہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں اب ہمارا یہ کارکرم ہوتا ہے ختم اجازت دیجئے نوستے آدھا ورز ہے گوڈ بائی اور ستھ شیح کار